یہ جگہ کھالی ہوئی ہے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کی درمپتی سیمتی سنگیتہ چوہان جی کو یہاں پر پرتیاسی بنا کر کے سرگے چیتون چوہان جی کی پرتی سممان بیقت کرنے اور آپ سب کا سمرتھن مانگنے کے لیے آپ مشیش روپ سے ہمیں یہاں پر آپ کی بیچ میں آنے کا اثر دیا ہے میں اس کے لیے آپ سب کا حضرتے سے بلندن کرتا ہوں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور سورکے چیتون چوہان جی کو اپنی بینمبر سردھانجلی بھی اربیت کرتا ہوں بھائیو بینو جب ہریانہ کے بڑگاں ہسپٹل میں سورکے چیتون چوہان جی کی مرتوحی تھے تو چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ نہیں آ پائے تھے ہماری اچھا تھی اس کارکرم میں بھاگیدار بننے کی لیکن بیسوک مہاماری کرونا کو دیکھتے ہوئے اس کی جو گائی لائن تھی اس کی انسار ہم لوگ آ نہیں سکتے تھے اور اس لیے میں نے سوہیم سریمتی سنگیتہ چوہان جی سے اس بارے میں آگرہ کیا کی دلی میں انتیم سنسکار کرنے کی وجہ ہے اگر گڑ میں یہ کارکرم سمپن ہو تو اس چیتر کے لوگ اپنی نیتا کو اپنی سردھانجلی دے پائیں گے اور انہوں نے ہمارے آگرہ کو سویکار کیا اور جنتا جناردن نے ایک انتراشتی کرکیٹر کو جنہوں نے کھیل کی پرتباہ کے مادیم سے اس جنپت کو اس چیتر کو اس پربیز کو اور اس دیس کو ایک نئی اونچائیاں دی سورکے چیتن چوہان جی کو بینمر سردھانجلی ارکت کرنے کا سوہ کے یہاں کی جنتا کو پرابت ہوا اور آج ہم لوگ ان کی دھرپ پتنے کو سورکے چیتن چوہان جی کے ہی اسطان پر کنہ بیدھائک بنانے کے لیے اپیل کرنے کے لیے آپ کی بیچ میں ہاں پر بستیت ہوئے ہیں بھائیو میں نو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پویتر بھومی ہے ماں گنگا کا اثری بار اس جنت پت کو لگاتا نیرند ترس ہجاروں ورسوں سے ملتا رہا ہے ماں گنگا کی کرپا اس چیتر پر بنی ہوئی ہے یہاں کا تبڑی بیلا ہم لوگوں نے اسے راج کی بیلا گھسٹ کیا اور ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو جنتا جنارتن کو سمسیہ نہیں آنی چاہیے سورکے چیتن چوہان جی نے یہاں کے اس سمیے کے منگے سانسد سے کمر سنگھ تمور جی نے ہماری ودایقان جو یہاں پر ہماری ودایقان ہے سی راجیو ترارہ جی سی مہندر سنگھ پڑا گونسی جی سی جیبال سنگھ گست جی چودری بھوپیتر سنگھ جی ان سب نے کہا اس کو راج کی مانتہ ملنی چاہیے ہم لوگوں نے مانتہ دینے کے ساتھ ہی وہاں پر اس کے وزتار کی بھی ایک بیاپک کاریوزنہ بنا کر کے اس کاریپرن کو مگے بڑھا رہے ہیں اور اسی لئے آج میں آپ کی بیچ میں ہاں پر آیا ہوں بھائیو بھینو جو ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں تمہاری دل و دماغ میں مہان کسان نیتہ پور پردھان منتری چودری چرن سنگھ جی کی استمرتی آ جاتی ہے چودری چرن سنگھ مہان کسان نیتہ تھے انہوں نے کسانوں کے ایک کے لئے کارے کیا تھا لیکن چودری چرن سنگھ جی کے نام پر راج نیتی کرنے والوں نے کسانوں کا سب سے زیادہ عہد دیا بھائیو بھینو چودری چرن سنگھ جی کی کڑم بھون میں رمانہ چینی مل تھی دیس سو ورسوں سے مانگ ہو رہی تھی کہ اس چینی مل کا بستاری کرنہ ہونا چاہیے اس چینی مل کا آگنی کی کرنہ ہونا چاہیے لیکن کوئی نہیں کر پایا جب ہماری سرکار آئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے رمانہ چینی مل کا بستاری کرنہ کے کارے کو بھی آگے وڑھایا اور بگت ورس سے چینی مل پوری چھمتا کے ساتھ آگے چل رہی ہے کسانوں کے سپنے کو ساکار کر رہی ہے چودری چرن سنگھ جی کے پرتبی نمبر سردان جلی ہماری سرکار میں اس احسر کر دیا ساتھی بگت پسلے وقت دو ورس پہلے میں سویم بھی آیا تھا امروحہ میں سرکے چیتن چوہانچی نے یہاں کی چینی مل کے بستاری کرنہی بات کہی کہ ہم لوگ جب اس چیچ کو لے کر کے آگے وڑھی رہے تھے کرونا آ گیا اور اس کے بعد یہ کارکرم ویسے ہی بڑھا رہا لیکن بہت سیکر ان کارکرموں کو لے کر کے ہم لوگ آگے بڑھنے والے لیکن آج میں آپ کے بیچ میں کہنے کے لئے آیا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب دوہجار ستروں میں بیدھان سوا چناؤں کے دوران میں پسیمی اتر پردیس میں آتا تھا یہاں کی ماتائیں اور بہنیں ایک ہی بات کہتی تھی کہ کیا ہم سرکسید رہ پائیں گے تب یہاں پہ ایک ہی پرسن اڑتا تھا یہاں کے کسانوں کا کہ کیا ہمیں بھی بجلی کے کنیکشن مل پائے گا کیا ہمیں بھی بجلی مل پائے گی تب یہاں پہ ایک ہی پرسن ہوتا تھا یہاں کی بہنوں کے دورا یہاں کی ماتاؤں کے دورا یہاں کی بیپاریوں کے دورا کیا دنگوں کا سلسلہ یہاں بند ہو پائے گا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یا تو آپ کے امروہ کا ڈھولک بستہ ہے یا پھر یہاں کے بدماسوں کے بھوکنے کا کاری پلیس کرتی ہے یہ دو کارے آپ پورے امرویس کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو وہی چیز آپ کو سننے کو ملتی ہوگی تو یا تو امروہ کے ڈھولک کی تھاب یا پھر امرویس یہاں سے 921 اب امرویس دنگا نہیں کر سکتا کوئی ماپیہ دنگا نہیں کر سکتا ماپیہ اور امرویس کے ساتھ کیا بیوار ہونا چاہیئے ایک سمیتہ جب ستہ ان کی سرک پسر پرست بن کر کے ان کے ساتھ انت مستق ہوتی تھی مجھا پھر نگر کا دنگا آپ بولے نہیں ہوں گے سچین اور گورو نام کے لڑکے کی کس نرمنتہ کے ساتھ حتیہ ہوئی تھی کیسے دنگے ہوئے تھے مہینوں تک دنگے چلے تھے پیرانہ اور کاندھرا سے بیعاپک پیمانے پر بیعاپاریوں کو پلائن کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑا تھا لیکن 2017 کے بعد ایک بھی بیعاپاری پلائن نہیں کیا جو پلائن کیا تو واپس آ کر آج چھاتی ٹھوک کر وہاں اپنا بیعاپار کر رہا ہے اور اپرادی یا تو جیل کے اندر ہے یا رام نام ست ہے کی یادرہ کے لئے نکل دیا ہے باقی اور کوئی تیسرہ اس کے لئے جگہ ہی نہیں ہے پہلے اپرادی گریب کے کسان کے یا بیعاپاری کے دیوسائی پردیشتان پر حملہ کر اسے قبجہ کرتا تھا اور آج اپرادی اور ماپیہ کی سمپتی پر سرکار کا بھوڑو جر چلنا ہے دیکھ رہے ہوں گے کیسا لگ رہا آپ آپ سمرتن کرتے ہیں ان ماپیہ اور اپرادی کی سمپتی جب تو ہونی چاہیے نا اور چورہ پر ان کے پوشٹر بھی لگنے چاہیے نا اگر یہ کہیں دنگا کریں گے آنگ زنی کریں گے تو ان کے پوشٹر لگ کر کے ان سے اس کی وصولی ہونی چاہیے نا اس سے پہلے ہوتا تھا کیا اس لئے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم سب جاتی کے نام پر بٹے تھے ہم سب بیوہ چی تھے اور گنڈے گنڈے ایک ہو کر جنتہ کو لوٹ دے تھے آپ نے اپنی طاقت کا احساس کر آیا پہلے ایک پریوار راج کرتا تھا اس پریوار کے لئے پریوار ہی دیش تھا پریوار ہی سماس تھا پریوار کے باہر سوچی نہیں تھی آج ہم پولیس کی بھرتی نکالتے ہیں پسیمی اتر پردیش کا کوئی گاہ اور کوئی جنپت نہیں جہاں سے بھرتی نہ ہوتی بھیجنے کا کاری کریں آج یہاں نوزوان بھی پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے یہاں کی بیٹیاں بھی پولیس میں بھرتیاں ہو رہی ہیں اور مزنووں کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے بیس پرست مہلاؤں کو ہی پولیس میں بھرتی کی بیوستہ کر دی ہے کہ مہلاؤں کو کارے بھی کریں گے یہ کارے بھی آج آپ کے اتر بھرتی میں ہو رہا ہے اس لئے ہو پارا ہے کیونکہ آپ نے طاقت دی جن کے لئے دیش اور سماج ہی پریوار تھا اس پریوار کے باہر ان کی درشتی نہیں تھی ہم نے کان نہیں اتر بھرتی کی چوبیس کروڑ جنتہ ہی ہمارے لئے پریوار ہے اور اس چوبیس کروڑ جنتہ کی سرخصہ کے لئے ان کے سممان کے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم لوگ کرے گے اور بھائیو بینوں ہم لوگ اس پرکار کا قدم اٹھا رہے ہیں انیتھا لوگ کیا سوچتے تھے کرونا جب آیا لوگ مجھے فون کرتے تھے کیا کیسے بچے اتر بھرتیس کی جنتہ میں نے کہا اتر بھرتیس کی جنتہ کی جمہداری میرے اوپر چھوڑ دیجئے ہم لوگ دن رہ دیکھ کر لیں گے اور آؤ سکتہ پڑے گی تو اتر بھرتیس کی جنتہ کو بچانے کے لئے یمراز سے بھی بھر جائیں گے لیکن اتر بھرتیس کا کوئی بات بھرتیس کر بھائے گا بھائیو بینوں اتر بھرتیس چوبیس کروڑ کی آبادی کا بھرتیس اور سب سے کم مریج کرونا کے اتر بھرتیس میں سب سے کم موتی اتر بھرتیس میں سربادی سائطہ اتر بھرتیس کی جنتہ کو بردھان منطری جی نے دیا اتر بھرتیس میں اٹھارہ کروڑ قریبوں کو ہر مہینے دو دو بار یعنی اس سمیہ چودہویں بار ہم لوگ راسن اپلا پھر کروانے کا کارے کر رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں تک دھکا آت دیس کے اندر مہدی جی نے راجنی کی دوری کو بدل دیا ہے پہلے چاہتی کی راجنی کی ہوتی تھی چھتر مت اور مشب کی راجنی کی ہوتی تھی دیس کی قیمت پر راجنی کی ہوتی تھی